کیا زچا ماں کے جوڑ جوڑ میں درد ہے کیا زچا ماں کی پنڈلیوں میں درد ہے کیا بچے کی پیلائش کے بعد ماں کے آساب و آزلات کمزور ہو گئے ہیں کیا سردی لگ جانے کی وجہ سے بدن میں درد رہتا ہے کیا ران اور پنڈلیوں میں بے انتہا درد ہوتا ہے تو گھبرائیں نہیں تیبی کمپنی کا سرخ آئل استعمال کریں سرخ آئل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نعیمی سہر جی ایسیو چینل سرخ آئل کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا سرخ آئل یہ حقیقت ہے کہ طبی یونانی کی دمائیں جس قدر مستند اور صحیح الاجزاء تیبی دباخانہ کی ہوتی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے اس لیے ان میں قوت تاثیر زادہ ہوتی ہے انہی میں سے سرخ آئل ہے جو کمزور و ناتوہ زچہ کی جان میں جان ڈال دیتا ہے بچہ کی پیدائش کے بعد ایام زجگی میں زچہ جب بے حد نحیف ہوتی ہیں اور اس کے جوڑ جوڑ میں درد رہتا ہے شانے دکھتے ہیں رانے اور پنڈلیا کٹی جاتی ہیں درد ہوتے رہتا ہے کمر درد کرتی رہتی ہے یہی روغن ہے جس کے مالش سے زچہ کے آساب و عزلات میں طاقت آ جاتی ہے اور بدن مضبوط اور تمانہ ہو جاتا ہے سردی لگ جانے سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ اکثیر ہے اسی طرح اگر بچے کو لگائے مالش کیا جائے بچے کی جسم پر مالش کیا جائے تو وہ سرد امراض سے محفوظ رہتا ہے سر پر لگانے سے دماغ میں قوت آ جاتی ہے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور ان کی چمک قائم رہتی ہے یہ سرخ آئل تیبی کمپنی بناتی ہے اس کو آپ استعمال کریں اور دوستو یہ وہی کمپنی ہے تیبی کمپنی جس نے چھکنی بنایا اور آج پوری دنیا میں اس کی یہ چھکنی مشہور ہے جو بگڑے سے بگڑا ہوا نزلہ ہو اس کی استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے سر میں بھاری پن ہو اس کو بھی چھکنی دور کر دیتی ہے کیسا بھی سر کا درد ہو اس کو بھی صحیح کر دیتی ہے یہ بہت مشہور کمپنی ہے بہت پرانی کمپنی ہے آپ اس کمپنی کے پروڈیکٹ کو استعمال کریں اور بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو اس کی ایک بہت مشہور دوا ہے شاہی وہ بھی بہت اچھی دوا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں آپ ہماری دوسری ویڈیو میں آپ کو شاہی کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اس کو سنیں اور اس کے فوائد کو سن کر کے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین فائدہ ملے گا آج کی لی بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ